بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اچھا نیوز کے ساتھ میں ہوں میعوزال احمد ناظرین چیف جسس اور پاکستان قاضی عیسیٰ فائز نے ایوان صدر میں حالف اٹھا لیا ان کی تقریب میں آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان صدر مملکت پاکستان وفاقی وزرہ اور چاروں گوئنر تمام اماعیدین اس میں شریک ہوئے تو ناظرین چیف جسس فائز عیسیٰ قاضی جن کو نام بننے کے لیے جن لوگوں نے کردار ادا کیے ان میں سے کئی تو جیلوں میں مجود ہیں کئی ریٹائر ہو گئے اور ایک قوانے صدر میں مجود تھا ان کا نام تھا عارف علوی اور جب انہوں نے حلف اٹھایا چیف جسس اور پاکستان نے تو اس وقت عارف علوی کی شکل دیکھنے والی تھی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل عارف علوی صاحب نے ایوان صدر میں جس طرح چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی خوشامت کی یقین مانے کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو میڈیا کے اوپر اور پی ٹی آئی کے اوپر پی ٹی آئی کے آگے تو شیر بنے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے بیانات دیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ شیر بن گیا لیکن اصل میں یہ گدر ہے اور کل یہ صدر ملکت عارف علوی صاحب نے کل جس طرح خوشامت کی آرمی چیف کی اور آئی ایس آئی کے ڈی جی کی تو وہ دیکھنے والی تھی اور اس کے علاوہ ان کے لیے مقام عبرت تھا کہ جی چیف جیسے جو بنے ہیں قاضی عیسیٰ فائز ان کو ہٹانے میں جناب عارف علوی صاحب کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا انہوں نے ریفرنس جو ہے وہ وزیر آزم کی ہدایت پر جیوڈیشل کمیشن میں بھیجا تھا جیوڈیشل کمیشن میں قاضی عیسیٰ فائز جو ہیں وہ کامیاب ہوئے اور اس طرح حکومت کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑا اس وقت کی حکومت میں تو اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آرمی چیف باجوا سے لے کر ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے اس وقت کے فیض حمید وزیر آزم جو اس وقت کے عمران خان صاحب صدر مملکت جو عارف علوی اب بھی ہیں وہ اور اس کے علاوہ اور جو لوگ تھے وہ اس میں شامل تھے اور وہ کسی صورت بھی چیف جیسس اور پاکستان کو جو اب بنے ہیں نہیں بنے دے رہے تھے اور نہ انہوں نے بنے دینا تھے لیکن اللہ پاک کا نظام ہے اللہ پاک کا سسٹم ہے اور اللہ پاک جسے چاہے عزت دیتا ہے جسے چاہے زلت دیتا ہے آج چیف جیسس اور پاکستان قاضی عیسیٰ فائز وہ بن گئے ہیں اور جو ناب بنے دے رہے تھے ان میں سے کئی لوٹائر ہو گئے اور کئی جیل کی ہوا کھا رہے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کہہ ہی کرم ہے کہ وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے زلت دیتا ہے اور صدر مملکت کا جو عرف حلوی ان کے لیے مقام عبرت تھا لیکن وہ کمال دھٹائی کے ساتھ جس طرح چاپ لوسی کر رہے تھے وہ دیکھنے والی تھی اور جب عمران خان صاحب ان کو یقین تھا کہ میں نے جیل میں چلے جانا تو انہوں نے پھر ایک بیان دیا اور انہیں جب یقین آ گیا تھا کہ قاضی عیسیٰ فائز جو ہیں وہ چیف جسس اور پاکستان بن رہے ہیں تو اس وقت وہ نے بیان داگا تھا کہ میں سے بہت بڑی گلتی ہوئی کہ میں نے قاضی عیسیٰ فائز جو ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائے کیا اور میں نے نہیں کیا تھا وہ اتنی کمال جھوڑ بولتا ہے یہ شخص کہہ رہا جی باجوہ کے قبیانے پر میں نے یہ کر دیا تھا یہ ایسا وزیراعظم تھا جو روٹی کو چوچی کہتا تھا اور جو جنرل باجوہ کہتے تھے وہ یہ کرتے تھے بھر انہوں نے اس وقت بیان دیا تھا کہ میں مجھ سے گلتی ہوئی اور جنرل باجوہ نے یہ ریفرنس جو کہ قاضی عیسیٰ فائز کے خلاف دائر ہوا تھا وہ میں نے نہیں جنرل باجوہ نے بیجا تھا تو ناظرین ان کا یہ جو بیان تھا اس وقت جب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ قاضی آ رہا ہے ظالموں قاضی آ رہا ہے تو انہوں نے چاپلوسی کے ذریعے انہیں خوش کرنے کی کوشش کی لیکن عمران خان صاحب اس وقت جیل میں پڑے ہیں اور چیف جیسس اور پاکستان جو ہے قاضی عیسیٰ فائز وہ آگے ہیں اور جو بندیال صاحب تھے صاحب کا چیف جیسس جو کہ ساسو ماں کے آگے بے بس ہو گئے تھے جنہوں نے عمران خان کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور انہوں نے آئین نہ دیکھا انہوں نے ریاستہ نہ دیکھی انہوں نے صرف عمران خان کا چہرہ دیکھا کیونکہ عمران آہ بندیال صاحب کی جو ساسو ماں تھی وہ عمران خان کے کرش میں مقتلا ہو گئی تھی اور بندیال صاحب کی بہت مجبوری تھی کیونکہ بندیال صاحب کی جو فیملی تھی وہ بھی عمرانستان صاحب کے کرش میں مطلع تھی تو بندیال صاحب کی مجبوری سے دنہوں نے آئین پاکستان کو ردی کی ٹوکری سمجھا اور انہوں نے ریاست کو بالکل جو ہے وہ پاؤں تلے رونے کی کوشش کی لیکن آج وہ بے بسی کی علامت بنے اپنے گھر کو روانہ ہو چکے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سسٹم چلتا رہتا ہم ہو نہ ہوں یہ سسٹم چلتا رہے گا لیکن جو بندیال صاحب کا آپ کہیں کہ سنیری حرفوں سے نام لکھا جائے گا نہیں وہ ان کا نام جو ان کے ماتھے کے اوپر کالنک ملک ملک جا چکے کہ جس طرح انہوں نے آئین کو روندہ اور جس طرح انہوں نے آئین کو اپنی اپنے ذریعے چلانے کی کوشش کی وہ ان کے تاریخ میں سیاہ حرفوں سے لکھا جائے گا بہرحال چیف جسس اور پاکستان قاضی عصاف فائز نے آتے ساتھ ہی خڑاک کیا ہے اور آج وہ ایک بہت بڑا کھڑاک کرنے جا رہے ہیں جس سے پورا پاکستان ہلے گا اور انہوں نے آج افتحار چودری سے لے کر اب یہ بنے انہوں نے آتے ساتھ ہی جو پہلا کھڑاک کیا ہے انہوں نے فل کورڈ بنا دی ہے پروسیجر ایکٹ بل کے اوپر کہ پندرہ کے پندرہ جو جزیز ہیں آج وہ سماعت کریں گے اور اس کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ ان کی ڈریکشن کا ہے پوری قوم جو اس وقت دیکھ رہی وہ یہ دیکھ رہی کہ ایک قاضی صاحب جو ہیں وہ صرف آئین اور پاکستان کے ساتھ چلے اگر وہ آئین اور پاکستان کے ساتھ چلے گا یقین طور پر آ پاکستان ترقی کرے گا اور ملک میں استقام آئے گا جو جس کا گناہ انہیں بالکل پکڑنا چاہیے اور جو حق نجائز لوگوں کو پر اگر مقدمات انہیں چھوڑنا چاہیے چیف جیسس اور پاکستان کو صرف آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے جو کہ چیف جیسس کا رکارڈ بھی ہے اور وہ چلے بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے اس وقت کے فران جو تھے صاحب کا ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید جو کہ لبیک کے دھنے میں جو ان کا کردار تھا انہوں نے اس وقت بھی ٹھک کے بیان دیئے تھے اس وئے سے ان کے اوپر پاکستانیوں کی بہت سے امیدیں ہیں کہ یہ آئین اور قانون کے ساتھ چلیں گے اور جو ساسو ماہ کا کرش تھا اور جو چیف جیسس صاحب کا چیف جیسس کے کارستانیہ تھی جس طرح وہ تین رکنی ٹکٹووں ججوں کو لے کے بیٹھ جاتے تھے اور وہاں پہ جو من چاہے فیصلے کر لیتے تھے اور جیسا جس کو چاہا جس کی پنجاب میں چاہا گورمنٹ بنا دی جس کی پنجاب میں چاہا گورمنٹ گنا دی تو یہ بہت سی چیزیں تھی اور یہ کھل کر طریقے انصاف کے بندیال صاحب جو تھے وہ کھل کر حمید کر رہے تھے عمران خان صاحب کی بارہ ناظرین آج کی سماعت جو ہے پاکستان چیف جیسس اور پاکستان جو کر رہے ہیں بہت اہم ہے اور ان کی آج کی جو سماعت ہے وہ ڈریکشن بتا دی گی کہ چیف جیسس اور پاکستان کا کیا مائنڈ ہے اور کیا لے کے چلنا چاہتے لیکن کل کا ان کا جو فیصلہ تھا انہوں نے بالکل واضح کر دیا اور انہوں نے فل کورڈ بنا دی اور بہت در سے بعد تقریباً دس سال بعد یہ فل کورڈ بنی آپ اندازہ لگائیں دس سال بعد یہ فل کورڈ بنی اور ایسے ایسے چیف جیسس کے نام ہیں قوم نے جو پہلی دفعہ سنے کہ اچھا یہ پندرہ رکنی ججز یہ بھی ہوتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حال تھا جو دس سال سے چیف جیسس آرے تھے افتحار چودری چلے کے جیسس بن ریال تک انہوں نے کسی کے ایک بھی فل کورڈ نہیں بنائی بہرحال انہوں نے آتے ساتھ فل کورڈ بنائی اور ہم مید کرتے ہیں قوم بھی مید کرتے ہیں کہ وہ آئین اور پاکستان کے ساتھ چلیں گے نہ کہ انڈویجل کے ساتھ نہ ہیں انہیں ساسو ماہ کا کرش ہوگا وہ بالکل آئین پاکستان کے ساتھ چلیں گے اور انہیں چلنا بھی چاہیے انہیں ریاست کے ساتھ چلیں گے انہیں چلنا چاہیے اور جو جس کا کردار ہے جس کا حق انہیں دینا چاہیے باون ہزار جو کیسز ہیں سپین کورڈ میں پڑے ہوئے ان کی طرف بھی انہیں توجہ کرنے چاہیے بہرحال امید کرتے ہیں پاکستانی ان سے ایک اچھے ادوار کی سپین کورڈ میں تبدیلیاں آئیں گے اگر کوئی بے گناہ قید ہے تو اسے رہائی ملنے چاہیے اور کسی بے گناہ کو اگر سزائی اسے چھوڑ دینا چاہیے اور جو آہ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے ٹرکوں کے ذریعے ججو کو منیج کیا تھا امید کرتے ہیں ان کا بھی اتصاب ہوگا اور وہ بھی پکڑے جائیں گے برحال ناظرین ایک نئی صبح کا آغاز ہونے والا اور آج چیف جیسٹس بھی ایک بڑا خراک کرنے جارہے کے ساتھ ساتھ ناظرین کل شیخ رشید صاحب کو گرفتار کا لیا وہی شیدات علی پنڈی کا شیطان وہ اسے پکڑ لیا گیا ناظرین جو کہتا تھا جیل میری سسرال ہے اور وہ پکڑا گیا ہے جو رومرز ہیں صحیح ہے اس کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ایک بات چل رہی کہ وہ ملک ریاس کے گھر سے پکڑا گیا نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی راول پنڈی سے اور اس کے دو بتیجے بھی گرفتار ہو گیا ہے برحال ناظرین شیخ رشید ایک دور تھا وہ اپنے آپ کو گیٹ نمبر چار پنڈی کا جو ہے وہ کہتے تھے کہ میں ان کا ملازم ہوں لیکن جو مالک تھے انہوں نے اس کو دکتار دیا ہے اور آج یہ بے یاروں مددکار پر پھر رہا ہے اور نو مائی کے بعد جس جس نے بھی امران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے جو ریاست ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی نرمی نہیں کی جائے گی اور انہیں تن کے رکھ دیا جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جو کہتے تھے کہ جیل میری سسرال ہے کتنے دن یہ جیل میں رہتے ہیں اب پتہ چل جائے گا برحال پاکستان میں ایک نیا آغاز ہو رہا ہے اور ایک نئی صبح ہو رہی ہے اور میت کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو میوسی کے بادل ہیں وہ جھٹیں گے اور چیف جیسس ملک میں انصاف کا بول بالا کریں گے میں یہ افضال امد ہے چار نیوز پاکستان زندہ باد